پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مرم کا مہینہ شروع ہوا تو خاص قسم کا انتظار شروع ہو گیا ہمیں رمضان کا رمضان تو ویسے الحمدللہ ہر سالی آتا ہے لیکن اس دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں حضرت جی کا قدم بوسی کرنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا حضرت جی انشاءاللہ رمضان یہ کراتی میں ہمارے ساتھ گزاریں گے بہت بیتابی سبی سے رمضان کا ہمیں انتظار شروع ہو گیا ہے اللہ خیر کا وقت لے کر رہے ہیں آمین سبحانی میرے دو سوالیں چھوٹے سے ایک سوال تو یہ حض جی سے پوچھنا تھا کہ سلطان سلطان اسکار کر حضرت جی نے ذکر بتایا ہے اس کے لئے کوئی ٹائم فکس کرنا ضروری ہے مطلب روزانہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کہ روز کوئی کوئی اسپیسیفک ٹائم فکس کر رہے ہیں اسی پر کریں اور دوستو سوال یہ تھا کہ کبھی کبھی اندر دل میں کوئی گناہ یا کوئی چیز کا پیدا ہوتا ہے تو کچھ دن تک تو انسان ایوائیڈ کر لیتا ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے تو حضرت جی کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں کہ وہ چیز مطلب پیدا جو ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے یا ڈسٹرائی ہو جائے تاکہ سو دوبارہ دل مائل نہ ہو بس دعاوں کی درخواست ہے وآلیکم السلام بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی وضاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالسحمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور پاکستان کا تو یومِ آزادی بھی ہے چودہ ہی گست آگیا آپ حضرات کو مبارک بات بھی دیتا ہوں بلکہ دنیا پر میں جہاں بھی اہلِ وطن آباد ہیں سب کو پاکستان کی یومِ آزادی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ظاہری و باطنی آزادی عطا فرمائے اور اللہ اللہ کے رسول کی غلامی نصیب فرمائے تاکہ پاکستان ظاہری باطنی ترقیوں کرے اور جو بھی اس کی تخلیق کا مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچے اور باقی ہے کہ آپ نے جو سوال کیے ہیں سلطان و اذکار کے بارے میں جو سوال کیے اس میں جو ہے روزانہ کریں وقت کا تعیون ہو تو بہت اچھا ہے اگر وقت کا تعیون ممکن نہیں ہے تو پھر کسی بھی وقت کر لیں ناغہ نہ ہو اگر ایک وقت میں رہ جائے تو دوسرے وقت میں کر لیں تاکہ جو چوبیس گھنٹے میں ناغہ نہ ہو اور اس طریقے سے اس سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا اور ظاہری باطنی ترقی نصیب ہوگی اور باقی ہے کہ جو گناہ کی حوالے سے اس کے لئے ایک دعا نوٹ کر لیں اللہ مواقیتن کا واقیت الولید اللہ مواقیتن کا واقیت الولید یہ حدیث کی دعا ہے کہ اللہ مجھے گناہ سے اس طرح بچا جیسے چھوٹے معصوم بچے کو بچائے جاتا ہے معصوم چھوٹا بچہ ماں گود میں لے کے ہر سردی گرمی سے اس کو بچاتی ہے کوئی گرمی سردی آنچ اس پہ نہیں آنے دیتی تو کوئی چھوٹا معصوم شیر خار بچہ جو ہے ماں باب اس کو خود ہی سمیٹتے لے پیٹتے ہیں حالے کے خود اس میں کوئی سکت نہیں ہے بلکل اسی طریقے اس حدیث میں یہ دعا ارشاد فرمائی گئی اللہ مواقیتن کا واقع دوید اللہ آپ بھی مجھے اس طرح سمال لیجئے اس طرح مجھے تحفظ اور پروٹیکشن دیجئے جیسے معصوم بچے کو دی جاتی ہے گناہوں سے شرور سے فتن سے شیطان کے اغوا سے نفس کی حملے سے تو یہ جو دعا ہے اس کی قصد کریں اگر روزانہ فورٹی ون ٹائم پڑھ لیا جائے روزانہ صبح میں تو بہت اچھا ہے صبح پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں پھونک لیں چلے سارے دن اللہ تبارک وطالہ آپ کی کفایت کریں گے اور مغرب بعد اکتاری دفعہ پڑھ کے پھونک لیں تو صبح تک اللہ تبارک وطالہ کفایت کرتے ہیں تو اس کا اتمام کریں تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچیں گے اور یہ گناہ آپ کے قریب پھٹکے گا دیں ماشاءاللہ